نمسکار سواگت ہے آپ کا آپ کی خبر آپ کا فائدہ میں میں ہوں دیپک ڈوبھال کسی بھی سوال کا پل بھر میں جواب دینے والا گوگل سوموار کو اچانک ڈاؤن ہو گیا اب گوگل کا مطلب آج کل تو پوری دنیا ہے گوگل کو اور تھوڑا سا کچھ بھی ہو گیا تو ایسا لگتا ہے کہ دنیا رک گئی ہے جی میل یوٹیوب ساہید گوگل کی تباہم سرویسز قریب 19-20 سرویسز جو ہیں وہ ٹھپ ہو گئی تھی لیکن ایسا کیوں ہوا اس کا جواب کسی کے پاس نہیں تھا بھارت ساہید پوری دنیا میں کسی بڑے سائیبر اٹیک کے آشنکہ ہیں پھر سے گر گئی لوگ ڈر گئے لوگ بانکنگ سیکیورٹی سمیت کئی طرح کے پرائیویسی کے مددوں کو لے کر پریشان ہونے لگے حالانکہ لگ بگ ایک گھنٹے بعد ساری سرویسز ری سٹور بھی ہو گئی لیکن چندہیں واجب رہیں چندہیں وہی رہیں گوگل نے بھی صفائی دیکھ کر سائیبر حملے کی سمباؤنا کو خارج کیا لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر گوگل کی تمام سرویسز ٹھپ ہوئی تو ہوئی کیوں کیسے سائیبر اٹیک کے استحطیق میں ہم کیا کر سکتے ہیں اگر یہ واقعی میں سائیبر اٹیک تھا ہیکرز کا یہ کام تھا یا کوئی ٹیکنیکل گلچ تھا گوگل میں اس سے آپ کی اور ہماری لائف کس طرح سے پربھاویت ہوتی ہے گوگل پر اور اس کے جو سہیوگی ایپس ہے پلاتفارمز ہیں ان پر جو ہماری نربھرتا ہے ایک ویدیشی کمپنی کا سرور ہے وہ اور اس پر اتنی ساری جو ہماری نربھرتا ہے کیا وہ سہی ہے کیا اس سے کوئی سبق لے سکتے ہیں ہم یہ بھی اب کہا جانے لگایا کہ بھارت کو اپنا ڈیجیٹل ایکو سسٹم تیار کرنے کی طرف قدم بڑھا دینا چاہیے آج ہم انہی سوالوں پر کریں گے چرچہ پہلے یہ ریپورٹ دیکھ لیجئے ماملہ سمجھئے لوٹتے ہیں مہمانوں کے ساتھ ورک پرم ہوم ہو یا آن لائن کلاسز کسی کو میل بھیجنا ہو کھانا مانگوانا ہو یا کوئی ضروری جانکاری لینا ان سب کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ ہے انٹرنیٹ اور سرچ انجن گوگل ان میں سے ایک بھی بند ہو جاتا ہے تو زندگی تھم سی جاتی ہے ایسا ہی ہوا سوموار 14 دسمبر کو جب بھارت سہید پوری دنیا میں گوگل ڈاؤن ہو گیا شام ساڑھے پانچ بجے قریب ایک گھنٹے تک گوگل کی سرویسز ڈاؤن رہی اس دوران جی میل یوٹیوب سمیت انہیں سرویسز نے کام کرنا بند کر دیا لوگوں کو جن سرویسز میں لاؤگین اور ایکسس کرنے میں پریشانی ہوئی ان میں جی میل یوٹیوب کالینڈر ڈرائیب ڈاکس شیٹس سلائٹس سائٹس گروپس ہینگ آؤٹ چیٹ میٹ والٹ کرنٹس فارمز کلاوڈ کیپ ٹاسک وائس شامل رہے اگر آگڑوں میں ان کا دائرہ بتائیں تو اس ایک گھنٹے میں دنیا کے چوان پرسنٹ لوگ یوٹیوب ایکسس نہیں کر پائے 42 پرسنٹ یوزر ویڈیو نہیں دیکھ پائے 3 پرسنٹ لوگ لاؤگین نہیں کر سکے جی میل پر 75 پرسنٹ یوزر لاؤگین نہیں کر پائے اور 15 پرسنٹ لوگ ویب سائٹ ہی ایکسس نہیں کر پائے جبکہ 8 پرسنٹ لوگوں کو میسیج ہی ریسیو نہیں ہوئے بھارت میں بھی 42 کروڑ انڈرویڈ یوزرز پربھاویت رہے کیونکہ انڈرویڈ کی مالک بھی گوگل ہی ہے اس ایک گھنٹے کے دوران پوری دنیا میں ہر کمپ مجھ گیا تمام لوگ کسی بڑے سائبر حملے کی آشنکہ سے گھیل گئے لوگوں کو اپنے پرسنل ڈیٹا پاسورڈز اور سیو کی گئی نیجی چیزوں کی چنتہ ستانے لگی لوگ بینکنگ سیکیورٹی سمیت کئی طرح کے پرائیویسی کے مددوں کو لے کر پریشان ہو گئے بعد میں جب گوگل کی طرف سے صفائی آئی تو لوگوں کی جان میں جان آئی گوگل نے بتایا کہ ان کی ٹیم یوزر آئیڈنٹیفیکیشن اور ڈیٹا سٹوریز کو لے کر بیک اینڈ پر کام کر رہی ہے اس دوران اس میں کوئی تیکنیکل دکت ہونے کے چلتے سبھی سرویسز قریب گھنٹے بھر کے لیے بند رہی ہیں تیکنیکل بھاشا میں اسے Authentication System Outage کا Experience کہتے ہیں گوگل نے سرویسز ڈاؤن ہونے کے لیے دنیا بھر کے یوزرز سے معافی مانگتے ہوئے بتایا کہ ان کے سبھی یوزرز کا پرسنل ڈیٹا گوگل کے سربر پر سرکشت ہے اور کسی بھی یوزر کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے گوگل کی صفائی کے بعد بھلے ہی لوگوں نے راہت کی سانس لی ہو لیکن یہ پہلا موقع نہیں ہے جب گوگل کی سرویسز اس طرح سے ٹھپ ہوئے ہوں اس سے پہلے اسی سال نومبر اور اگست میں بھی گوگل ڈاؤن ہوا تھا پچھلے کچھ سالوں میں کئی بار گوگل کے ٹھپ ہونے کی خبریں آتی رہے ہیں اب دنیا بھر کے سائیبر ایکسپرٹس لوگوں سے اپنے سبھی پاسپرٹس کو ترانت بدلنے اور جی میل ڈرائب اور دوسری کسی جگہ سیو کی گئی پرسنل چیزوں کو ترانت ہٹا لینے کی بات کہہ رہے ہیں سائیبر ایکسپرٹس گوگل کا وکلپ تلاشنے اور ویدیشی سرور پر نربھرتہ کم کرنے پر بھی زور دے رہے ہیں انہیں ڈر ہے کہ سائیبر اٹیک یا سرور ہیک ہونے کی ستیتی میں لوگوں کی ساری جانکاریاں لیک ہو سکتی ہیں اور وہ ڈیجٹل بندھک بھی بن سکتے ہیں انٹرنیٹ کے بینا زندگی کتنی سونی ہو جائے گی یہ کورونا کال نے ہمیں سمجھا دیا ہے آج ہم انٹرنیٹ کے بینا جیون کی کلپنا بھی نہیں کر سکتے اسی لیے ضروری ہے کیا بھارت بھی چین اور روس کی طرح اپنا الگ ڈیجٹل ایکو سسٹم بکسٹ کرے یا گوگل پر ہی کچھ ویقلپوں کے تلاش کرے اور ویدیشی کمپنیوں پر نربھرتہ ختم کر دے بیورو دپورٹ زیمی چلیے تو اگلے آدھے گھنٹے میں آج ہم بات کریں گے گوگل آؤٹیج جسے کہا جا رہا ہے اس کا کیا ایمپیکٹ ہے یہ کیوں ہوا یہ کیا کہانی بیان کر رہا ہے کیا اس سے کوئی تھریٹ ہے کیا ہمیں اس سے کوئی سبق لینا چاہیے آپ کا جی میل ایکاؤنٹ اس دکت کے بعد کیا اب سرکشت ہے کیا یہ بھوشے میں سرکشت رہے گا اگر پھر سے گوگل کبھی ڈاؤن ہوا یا اس کی سرویسز ڈاؤن ہوئی تو اسے کس طرح سے سمجھا جائے اس طرح سے سمجھا جائے کہ ہمارا آپ کا ایکاؤنٹ ہیک ہو گیا ہے یا یہ واقعی میں ایک ٹیکنیکل گلچ ہے آج ہم ان پر باریکیوں سے بات کریں گے میرے ساتھ دو خاص مہمان اس پک میرے ساتھ جوڑ رہے ہیں سچین ڈیڑیا جو کی جانے مانے ایتھیکل ہیکر ہے سچین بہت بہت سباگت ہے آپ کا گوڑی وننگ اور ہمارے ساتھ ہے دکٹر پرشاند مالی جو کی سائبر سیکیورٹی ایکسپرٹ ہے دکٹر پرشاند آپ کا بھی بہت بہت سباگت ہے سچین آپ سے ہی چرچہ کی شروع بات کرتے ہیں یہ گوگل آؤٹیج چکر کے اثر یہ کوئی واقعی میں جیسا کہ دنیا میں آشنگ کا جتائی جا رہی تھی کوئی ہیکرز نے کام کیا یا یہ ایک ٹیکنیکل گلچ تھا جی فیلال جیسے آپ سے گوگل نے آنسر جواب دیا ہے گوگل کو پہلے اپنی سرویسز ڈیشٹور کرنی تھی اور گوگل نے پوریٹی کلی بہت اچھی طرح سے آنسر دیا کہ فیلال یہ ٹیکنیکل گلچ ہے لیکن اس کے باوجود بھی ہم اس میں اور ڈیپ انویسٹیگیشن کریں گے تو شاید فیلال ان کی پہلے پریاریٹی یہ تھی کہ پہلے ہم ہماری سرویسز ریشٹور کر دیں کیونکہ پوری دنیا ایفیکٹ ہو رہی تھی تو ایک پار تو انہوں نے کیا کیا کہ سرویسز ریشٹور کر دی اور کام پہ دیر تک چلی تھی 45 مریٹس ان کے خود کے حساب سے بھی اور ابھی انہوں نے بولا کہ یہ ایک انٹرنل ٹیکنیکل گلچ تھی لیکن پھر بھی اس کی ہم نوک تہل تک جانا چاہیں گے ہم نوک دورہ اور انویسٹیگیشن کریں گے پھر آگے شاید ان کا کوئی اوچ ریلیس سٹیٹمینٹ بھی آ سکتا ہے لیکن سب سے زیادہ جو پرابلم اور سب سے زیادہ جو سنبیدنشیل چیز ہے عام لوگوں کے لیے ہم سب کے لیے وہ جی میل ہے اور یہ گوگل نے بھی مانا کہ ہم کو پتا ہے کہ پرابلم جی میل سے کہیں ہوا ہے شروعات اور کیونکہ واسٹ میجورٹی آف ایفیکٹیڈ یوزر جو ہیں وہ جی میل زیادہ سنبیدنشیل مانتے ہیں اپنے لیے تو یہ اس کو کس طرح سے دیکھا جائے کیا ہم اس کو اس طرح سے مانے کہ جی میل سرکشت نہیں ہے خود گوگل کے سرور پر چیف بلکہ آپ نے صحیح کہا ہے کہ گوگل نے خود نے بلائے کہ ان کی ٹوٹل نائنٹین سرویسز افیکٹ ہوئی ہے اب نائنٹین میں سے کومن جو عام آدمی جو چندہ ہیں مظرم آگراؤس دے ورل جی میل کے اوپر ان کے بعد بہت سارے سرویسز ہے کیت ہے میٹ ہے وہ سب جیدہ کر کے کوپلیٹس یوز کرتے ہیں جنرل پبلک کے لیے جی میل is the one and google means equivalent almost like google search اور جی میل کے اوپر ہی ہے تو جی میل کے اگر from hacker's point of view سے بھی اگر دیکھا جائے گا تو اگر مجھے google کے اوپر سرویسز کے اوپر اگر اٹک کرنا ہوگا تو میں جی میل کے اوہی ٹارگیٹ کروں گا کیونکہ اس کو ٹارگیٹ کیا تو یا تو i can spread the chaos جو مجھے چھہیے اور i can really bring google ڈاؤن basically تو جی میل ہی prime ٹارگیٹ رہے گا and from a user point of view ہم ابھی تو جیسے آپ بتا رہے تھے آپ کے report میں بھی as a security expert ابھی ہم دو ہی سلا دے رہے basically کہ اگر یہ سچ کچھ میں hackers کا کام ہے تھا تو پھر آپ آپ کا immediately password change کر دینا بہت ہو سکے گا تو جی میل کا جو آپ کا ایک backup لے نا جس کو آپ لوگ offline backup ہوتے دو تین email accounts جتنے بھی آپ کے email account سے آپ ان کا backup لے کے رکھے کہ کل بھی مجھے phone آرہے تھے آج بھی phone آرہے کہ جب google down تھا تو email account کے context بھی نہیں پتا ہے لوگوں کو بھلا اگر مجھے mail بھی اتنا ہے اس کو تو نام بھی نہیں پتا ہے context بھی نہیں پتا اور email بھی نہیں گھل رہے تھے basically تو ابھی ٹھیک ہے سچین اس پہ بھی آئیں گے اس پہ بھی آئیں گے کہ کرنا کیا ہے اچھل میں لوگوں کو ڈاکٹر پرشاند مرسات اس وقت اب جڑ چکے ہیں welcome again ڈاکٹر پرشاند آپ کو کیا سمجھ میں آیا ڈاکٹر پرشاند کیا معاملہ ہے یہ Gmail کہہ رہا ہے کہ ساب ہمارا تو یہ technical glitch ہو گیا اوٹیج ہو گیا لیکن لوگ کہہ رہے ہیں کہ ساب یہ ایک possible hackers کا کیا ہوا کارنامہ ہے اور اس کے بعد اب سرکشد نہیں ہے Gmail میں تو اپنے سارے سوشل میڈیا انڈلز پر یہ بول چکا ہوں کہ یہ سائبر والڈ وار کی شروعات ہے اوکے یہ جیسے چین کا ڈیٹا جو کمیونیسٹ پارٹیز جتنے بھی بندے تھے وہ ریلیز ہو گیا پھر اس کے پہلے جو فائر آئی جو پوری ورڈ کی جانے مانی کمپنی ہے اُن پہ سیند لگایا گیا جانے مانی سائبر سیکیورٹی کمپنی پہ سیند لگایا پھر یو ایس ٹریجری میں انہوں نے سیند لگا دیا اسی کے بدلے کے سوروک میں چینی ایکٹرز کا یہ بیک لیش ہے کہ چلو ہم جی میل جیسے جہاں دوکتا ہے وہی پہ آپ سرائل کیجئے تو پھر یہ ہم پہ ریٹر حملہ نہیں کریں گے یہ جو ڈیٹا ہوا ہے کمیونس پارٹیز لوگوں کا سب جگہ پہ تو یہ ایک دوسرے پہ حملہ اور تعلق ہو گیا اسے سائبر مورفیر بھی کہتے ہیں اور یہ گوگل نے تو فرس مومنٹ میں کہا ہے کہ ہم انکوائری کریں گے یہ انکوائری کریں گے اسے بہت بڑا راز ہے اور ایک گھنٹا کچھ بند ہونا گوگل جیسے بڑی کمپنی کے لیے اور ان کی یہ بات ہے کہ ہم کچھ ایڈنٹیمکیشن آثنکیشن کا چیزیں کر رہے تھے یہ تو کوئی پلے نہیں پیٹھتی آگی جیسے چلیں گے تو ہمیں معلوم پڑے گا یہاں سے دیکھیں کہ جی میل پہ اٹاک نہیں ہوا ہے بہت ساری گورنمنٹ کمپنیز بہت ساری پرائیویٹ کمپنیز جو جی میل کی میل سرویسز لیتی اور اپنا ڈومین چلاتی وہ بھی ایفیٹ ہو گئی مطلب کمپنیز گورنمنٹ کمپنیز جنہوں نے گونگل سی کلاوڈ سرویسز اور جی میل کا سرور ویب سرویسز لے رکھا وہ بھی ایفیٹ ہو گئی مطلب یہ صرف جی میل تک مریاد نہیں تھا یہ کافی دیت یہ تھا ابھی ہم نے کو پتا نہیں ہے کہ کتنا ہمارا ڈیٹا اٹک کیا ان کے پاس چلا گیا بچنے کے لیے تو ہم ابھی آگے بات کریں لیکن جو ہمارا ڈیٹا چلا گیا تو کافی ڈیپ ہمارا نقصان کر چکا ہے کتنا نقصان ہوا ہے یہ تو وقت بتائے گا اور کتنوں کا ہوا ہے یہ بھی وقت بتائے گا بلکل یہ امیریکی نیٹورک کا پورا ہیک کیا یہ صرف جی میل کی بات نہیں ہیں تو آپ جو کہہ رہے ہیں سر وہ بڑا ڈرانے والا ہے کہ اگر کمیونیس پارٹی آف چائنہ کے کچھ لوگوں کا جاسوسی کا ایک خلاصہ ہوتا ہے کہ ہم ایک بھرم میں جی رہے ہیں کہ ہمارا ڈیٹا سرکشت ہے جی میل پوری طرح سے صحیح ہے سرکشت ہے تو سرکشت ہے سرکشت ہے سرکشت ہے ہمیں سرکشت ہے کوئی سرکشت ہے کچھ سرکشت ہے تو ہمیشہ معلوم پڑے گا کہ nothing is secure اسے ہر چیز کو سیند لگا جا سکتا ہے سیند لگانے کا وقت آنا ضرور نہیں ہے جس دن وقت آ جائے جو بیٹھے ہیں وہ سیند سرکشت ہے گوگل تو فیلا ہوا ہے سب جگہ پہ سیند لگانے سے کافی لوگ ویتیت ہو جائیں گے پتا تھا اسی لئے کوٹ نیتی کے طور پہ سائیبر کوٹ نیتی کے طور پہ سیند لگا گیا ہے اور ایسے کہیں اور سیند لگ سکتے کہیں کہیں اس میں ناحت ہم اور آپ جیسے جو IT users جو common man common IT users وہ اس کے ڈر میں نہ آ جائیں کیونکہ پہلے 2020 ہمیں گراسط کر چکا ہے اور یہ سائیبر اور ڈر لوگوں کو غذیر کر رہا ہے تائیکولوجیکل ہی ان کو impact کر رہا ہے لیکن سرکشہ دیکھنے لیکن آگے چل کے آپ کو اپنی سرکشہ خودی دیکھنے ہوگی اپنی سرکشہ یہ آپ نے اچھا پوائنٹ اٹھایا ڈاکٹر پرشان آپ نے اچھا پوائنٹ اٹھایا گوگل آوٹیج یعنی گوگل جو ڈاؤن ہو گیا تھا سوموار شام کو ایک گھنٹے یا اس سے زیادہ کے لیے آلنکہ گوگل تو خود آفیشلی یہ کہہ رہا کہ 45 منٹ تک ہوا آخر اس کے مائنے کیا ہیں اس کے خطرے کیا آج ہم اس پر چرچہ کر رہے ہیں اور اگر بھوششے میں کبھی کچھ جی میل کے بینا تو لائف ممکن فیلال نظر آتی نہیں ہے اب سب کچھ جب وہی ہے اور وہی سرکشت نہیں ہے بھائی اپنا جو ڈیٹا رہتے نو اس کا ایک آف لائن بیک اپ بھائی آپ جی میل کے سارے میل کا ایک بیک اپ جی میل اپ اپ خوٹوز یا آپ دیٹا اندر چھو بھائی اس کا بھی ایک بیک اپ لیک کمپیوٹر کے اوپر یا ایک ایک دیسک کل اگر اگر ایسا کچھ ہوتا ہے اور ہمارا ایمیل اکاؤنٹ ہمیں فوری ترسے ایسی نہیں ہوتا ہے تو جو ہماری دو تین پات سال جیسے آپ بتا رہتے کہ جی میل کے بیننی لائیف کیسے کر سکتے پات سات 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 دیٹا ہے وہ ایسا ہمارے پاس ایک آف لائن بین کل اوٹ کسی اور ایمیل اکاؤنٹ کے سات سات ٹھیک ہے پرشان جی سچین کے پاس آئیں پرشان جی ہمارے پاس کوئی وکلپ نہیں ہے کیا ہم نے گوگل کو لائیف بنایا ہوا ہے اور too big to fail جس کو کہتے ہیں option کہیں ہمارے پاس بیچ بیچ میں سن رہا تھا کہ آپ اپنا سوڑیش گوگل لے آئیے بہت سارے دیش نے چین باقی دیش نے بنایا ہوا ہے کیا یہ impossible task ہے ہم شروع نہیں کر سکتے سر ہم definitely شروع کر سکتے ایک چیز تو ہے ہمارا political will اور دوسری چیز ہے کہ US کمپنیاں ہیں ان کی lobbing یہ انہیں نہیں دینے کی کوشش میں ہوتا ہے کہ بڑی کمپنیاں کے پاس اتنا پیسا ہے کہ چھوٹی کمپنیاں اور ان کی ٹکنالوجی کو اور جب تک ہوتا نہیں جب تک ہم اپنی سوڑیش جیمیل جیسا ایک فری ایمیل سرویس یہ بھارت آرام سے لاسکتی ہے کل لاسکتی ہمارے پاس ٹکنالوجی موجود ہے پولیٹیکل will چاہیے اس کے آدار اور جو دیش کا سپورٹ چاہیے اس کے لیے فائننس چاہیے یہ آرام سے ہو سکتا ہے ڈیجیٹل انڈیا کا خواب ہے ہمارا سب سے بڑا تو کیوں نہیں ہمارا ڈیجیٹل ایک ایمیل ہو جس میں ہم اپنا بھارتیوں کا ڈیٹا رکھے ابھی جو یہ ہوا ہے کہ Google نے بہت سارے سرویس پر سبجا کر لیا ہے ہمارا سارا ہی چیز ان کی بات چلا گیا آپ کے موبائل سے لے آپ کی سوشل میڈیا تک دیٹا Google کے پاس ہے آپ کے بچا کیا Android کا فون بند ہو گیا gmail بند ہو گیا آدمی جو آج کل ڈیجیٹل بن چکا ہے اس کے جیوان میں بچا کیا وہ کھرے گا آگے چل کے سارے بیمار ہو جائے گا تو اسی لیے گوگل بھارت کو چاہیے کہ اپنے کمپیٹیشن ایک کمپیٹیشن ایسے کر سکتی ہے اس کے تہر اگر مولز لاتی ہے اور اس کو ایک دوسری کمپنی کھڑا کر کھڑی 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 ڈیجیٹل مالی اس میں تو ایک سویٹ فائل کیا گیا ہے فیس بک کو کہا گیا کہ اس کو توڑ دیا جائے اتنا بڑا نہ بننے دیا جائے فیس بک کو اس کا وٹس اپ الگ کیا جائے دوسری سویسز الگ کی جائے توڑ دیا جائے جائے اتنی بڑی وہ نہ بنے گوگل کے ساتھ بھی کیا کچھ ایسا کر کے جی میل کا الگ حساب کتاب رکھ دیا جائے انڈرویڈ کا الگ رکھ دیا جائے اور گوگل کا الگ رکھ دیا جائے جو امریکہ میں بحث چل رہی ہے اس سے ریلیٹ کرتے ہیں آپ اس کو جی جی ایسا ہی ایسا سر ہے اب دیکھئے ایگزامپل کے دور پر انڈرویڈ جو ہے آپ کے ہاتھ میں انڈرویڈ فون ہے انڈرویڈ فون میں آپ کی ہلتھ آ چکی ہے اس اپس ہیں جو فائنائز کو گون کرتے ہیں بینک کو گون کرتے ہیں اب آپ سڈنلی آپ اس کو بند کر دو مطلب آپ کو اکنومی کا problem ہے ہیلتھ کا problem ہے جو باقی سرویس کی گوورنرز کے سرویس اس میں پرابلم آ سکتی ہے تو ان کمپنی کو الگ کر گی اور سب سے امپورٹنٹ ہے جو ان کو لوکلائز کر دینا چاہیے جو بطلب ان کی سرویس ہے اور ان کی جو کنٹرول ہے یہ جو گلوبل ہے اس کے پوسر تہت لوکل ہوگا چاہیے اور میرے میرے پیلی کے ریسارچ میں یہ پایا بھی ہے کہ کئی ایک دن انٹرنیٹ کا بلکنائز ہو جائے گا انٹرنیٹ کے ٹکڑے ہوں گے تو چینہ آریڈی کر چکا ہے ریشا کر رہا ہے کیونہ بھارت بھی اس کے آگے سوچے کہ دو چیز ہم لوکلائز کرتے اور جو انٹرنیشنل پارٹ ہی رکھیں گی ویسے بھی گلوبل آیزیشن ختم ہو رہا ہے لوکل ہی بڑی کمپنیا اتنی بڑی ہو گئی ہے جو ہمارے سیٹیزن کے رنگ سائی بلکل صحیح بات ہے اس کو کنٹرول کر دیا ہے تو نہ آج ضروری ہو گیا ہے بلکل آپ کے بینک کو آپ کے بینک کھاتے کو آپ کی ہیلتھ کو آپ کے مانسکتہ کو یہاں تک آپ کے اوپینین کو بھی اب سب کچھ کنٹرول کیا جا سکتا ہے اور کمپنیز کر رہی ہیں تو پھر اس میں سرکار کو آگے آکر کیوں نا لوکلائزیشن کی طرف بڑھیں لوکلائز کیا جائے سرورز کو لوکلائز کیا جائے کنٹرول ان پر بڑھایا جائے رسپونسیبل ان کو بڑھایا جائے اور وہ کانونی روپ سے ہو یہ سنشت کرنا سرکاروں کی ذمہ داری بھی ہے اس پر ایک کم سے کم شروعات بھارت میں چاہیے ڈاکٹر پرشاند یہ کہہ رہے بہت شکریہ سر میرے پاس آج وقت اتنا ہی ہے سچن آپ بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا روکٹر پرشاند مالی آپ بہت شکریہ اسی کے ساتھ سرکشت رہیے سترک رہیے اور آج آپ کی خبر آپ کا فائدہ میں اتنا ہی ایک اور نئے مددے کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک نمسکر